پہ لڑنا چھوڑ دو حکومت اور کرسیوں پہ لڑنا چھوڑ دو خدا رہا ایک باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں پر مت لڑو اگر یہ باپ کوئی کارڈ استعمال نہیں کر رہا ہے یہ اپنی مسلومیت دکھا رہا ہے تم کل کو کربلا میں ہوتے تو کیا یزید کے ساتھ ہوتے ہیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ آج پیس کلپ پہ کھڑو کے یہ بات کہنی پڑھ لی ہے کہ آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے ملک میں کانون یا تو نام کا رہ گیا ہے یا دکھاوے کا رہ گیا ہے کیونکہ اگر نام کا ہوتا تو کم سے کم اس باپ کو یہاں کھڑا نہ ہونا پڑتا اگر نام کا بھی ہوتا بھی اور دکھاوے کا رہ گیا تو وہ کون شخص تھا سفید بیواز میں جو باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں باپ ہوں ہم یہ باپ سید ہے وہ بچی سید ہے اور سید کا ایک ہی باپ ہوتا ہے ہزاروں باپ نہیں ہوتا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بچی کو ماں باپ سے ملے بغیر لاہور کیسے بھیج دیا گیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ سفید بباس میں ملبوس دہشت گرد انسان جو باپ کے سامنے کھڑا ہو کے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا کیا وہ عدالت سے بڑا تھا جس نے اپنی ایمہ پر کس کی مرضی پر دعا زہرہ کو کراچی سے لاہور بھیجا گیا ہے کم سے کم اتنی سینس ان اداروں کو ہونی چاہیے تھی کیا یہ بچی اور یہ باپ کل بھوشن یادف سے زیادہ دہشت گردے پاکستان میں کہ ملنے نہیں دیا گیا ان کو تو خدا رہا میں چیف جنٹلیس صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس باپ کو دیکھئے ان کی کھرانے کو دیکھئے اس بچی کو دیکھئے کہ جو لمحوں میں ملی اور باپ کے سینے سے لکے رو رہی تھی میں حکومت پاکستان سے اور وہ جو چور کے نعرے اور فلانے کے نعرے اور دھماکے کے نعرے لگا رہے بھائی جان ادھر آ جاؤ آپ بجٹ پہ لڑنا چھوڑ دو حکومت اور کرسیوں پہ لڑنا چھوڑ دو خدا رہا ایک باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں پر مت لڑو اگر یہ باپ کوئی کارڈ استعمال نہیں کر رہا یہ اپنی مسلومیت دکھا رہا ہے تم کل کو کربلا میں ہوتے تو کیا یزید کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہے یزیدی سارے کم سے کم آج ایک بچی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ نہ کرے کہ کل یہی واقعہ جو ہے نا وہ تمہارے گھر میں رونو مارو اور تم پریس کلبوں پہ کھڑے ہو اور تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو کیونکہ یہ دنیا مقابات عمل ہے آج تم کسی کے لیے خاموش رہا ہوگے کل دنیا تمہارے لیے خاموش رہے موسیقی